اسلام علیکم دیکھئے کہ آج ایران میں ایک مرتبہ فر اریبل شہر جو کہ کردستان کا کیپٹل ہے اس کے مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا ہے چھے مزائل اٹیک ہوئے ہیں اور اس مزائل کے اٹیکس کے نتیجے میں آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یو ایس کے کونسل خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ممکنہ طور پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا جو وہاں پر سنٹر تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے سب سے پہلے آپ یہ تازہ ترین خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ سکس مزائل اٹیک سٹ ابلیز کی آئل ریفائنری ان ایراکس اٹانومس ناظرین کردستان اب کردستان کے اندر بڑی عجیب سی چیز ہے کردستان کے لوگوں کو بیسیکلی سپورٹ ہے ایران کی اور کردستان کے لوگ چونکہ وہاں پر سٹران نہیں ہیں امریکہ نے وہاں پر اپنے کونسل خانے اپنے ملٹری بیس اور اسرائیل نے بھی اپنے خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر اسرائیل نے مختلف ایران کی سٹرٹیجک پوزیشن پر اٹیکس کرتے ہیں سیریا کی دمشق کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں ایران کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو مارچ کے مہینے میں یعنی چودہ مارچ کو بھی ایران نے جو اٹیکس کیے تھے ریبل کے اوپر امریکہ کے کونسل خانے اور اسرائیل کے جو مختلف ٹھکانے تھے ان کو مشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں نو اسرائیلی جا بھاک ہوئے تھے نو اسرائیل کے ایجنٹس اسی سیم جگہ پر مارے گئے تھے آج دوبارہ چھ اٹیکس ہوئے ہیں بیسیکلی دس اٹیکس کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایران کے حمایت یافتہ جنگیور کی جانب سے چھ وہاں پر فائر ہو گئے لیکن چار مسائل ڈیفیوز ہو گئے فائر ایٹ ایراک آئل ریفائنری آفٹر میزل اٹیکس فور میزلز ڈیفیوز یعنی چار مسائل جو تھے وہ ڈیفیوز کر دیے گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایرانیل ملٹری کلیمز رسپنسیبیلٹی فار میزل اٹیکس آن ایراک تو آپ کو یہ بات بہت خوبی جاننا چاہیے کہ ایراک کے اندر جو کاروائیہ ہو رہی ہے خصوصاً ہے کردستان کے اندر اریبل شہر کے اندر تو وہ ایران کروا رہا ہے ایران خود مان رہا ہے ایران کے بہت سارے ملیشیاز یہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایزرائیل چونکہ یہاں پر بہت زیادہ سٹرانگ ہے اریبل شہر کے اندر اسی وجہ سے بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں آپ سکرین پر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ایزرائیل کے سٹرٹیجک سنٹر ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اور سٹرٹیجک سنٹر کے اندر بڑی عجیب و غریب گیمیں چلائی جاتی ہیں امریکہ کے وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں مختلف ایجنسیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایران کے عراق کے یمن کے سیریا کے خلاف اور خصوصاً رشیہ کے خلاف جو سیریا کے اندر موجود ہیں وہاں ان کے خلاف کام کرتے ہیں اور اکثر اقاب یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں یہ سٹرائکس ہوتے ہیں سیریا کے اندر یا پھر ایران کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہاں سے ہی اٹیک ہوتے ہیں اب ایران نے جو ہے وہ باور کر لیا ہے ایران نے اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیا ہے کہ ہمارا جتنا نقصان ہوتا ہے اسرائیل اپنے شہر تلعیب سے اڑھ کر یہاں پر نہیں آتا بلکہ ایراک کا شہر عریبل استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹرائکس ورڈ ٹارگیٹڈ اسرائیلی سٹرٹیجک سنٹر ان ایراک تو یہ تلعیب کے لیے ایک بہت بڑا ہارش اور ڈسٹرکٹیو ریسپونس ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے اسرائیل کو کافی نقصان ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کردستان کے جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں امریکہ کے بھی انٹرسٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو کردستان کے کیپٹل کو اٹیک کیا گیا ہے اس میں ہمارا نقصان نہیں ہوا نو کیجوالٹیز میزل ہیٹ کردستان کردست کپٹل ان اراک نو کیجوالٹیز تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا خیر آئل ریفائنڈی کو اور اسرائیل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیل یہاں پر کافی سٹرانگ ہے اور ایران یہ چاہتا ہے کہ ان کا نقصان ہو اسرائیل کا اور یہاں سے جو ان کا سازر سمان ہے بوری بستریہ ہے وہ باندھ کر یہاں سے نکل جائے اسرائیل اب پر لوگ موجود